نوجوان محمد سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والی تھی معمول اسے طلعے کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کے ایک قسم کا قتل ہوا ان کو جیل ہو گئی جیل میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عدالت نے قصاص میں ان کے گردن اڑانے کا حکم سنا دیا الوطہ شریعت طور پر مبتول کے برسات کے بعد فی سبیل اللہ محب کرنے کا اختیار بیتا محمد مرسل کے قبیلے الرزق کے بچوں بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ پیسلہ کیا کہ مقتول کے قبیلہ سنیچ کے سامنے معافی کے درخواست رکھے جائے وہ چاہیے تو دید لیں وہ چاہیے تو معاف کریں یہ درخواست رکھنے کا اتنا منفرد تھا یہ اتنے آجزی اور فریاد یہ تھا کہ پورے غرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا محمد بن مرسل کے قبیلے کے چوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے مقتول کے برسہ کو بلایا آ گیا ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیحوں نے جوانوں اور بچوں انداز کیا جو یہ نے اپنے اقال چادر لمبے جب اتر کر مقتول کے برسات کے قدموں میں رکھے عزت اور پہر سمجھ جانے والے چیزیں اور عیشیہ تار کر مقتول کے چھوکٹ میں رکھ دی اپنے چادروں گیٹنوں کو بان کر زمین پر لیٹ گئی اپنے سرو پر مٹے ڈالا شائروں نے معافی پر قصیدی پڑی قاتل کے ننی بچے نے اسے یہ بھی معافی کے استداح کی جگر کٹ جائی جو اور جتنے چاہیے دید کے پیش پچھ کی گئی پورا سعود عرب حول فڑک معافی کیا جانا چاہیے شریعت نے دید اور معافی کا اپشن بھی تو رکھا لیکن مقتول کے برسہ ہے نہ تو معاف کیا اور نہ دید پر راضی ہوئی